بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے میں شکر گزاروں ڈی ایس ایس صاحب کا کہ میرے چیئرمن کو کارل کر کے میرا پیپر آج پاسپونڈ نہ کراتے تو شاید میں آج یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ مختصر چیزوں کی طرف ہم جائیں گے جیوری پینل کی طرف سے ہم شکر گزار ہیں ان چیزوں کے کرٹیک کیلئے باتی لوگ آئیں گے میری پرانی تقریر ہے میں صرف کچھ پیرگرافی اس کے شیئر کروں گا کیونکہ یہ اس سے بڑی عزمائش ہے جب منصفی کے بعد آپ بنائیں کہ آپ تقریر کریں شاید میں اپنے مواد کے ساتھ انصاف نہ کر سکوں لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ انہوں کو پسند آئیں تقریر کا عنوان ہے کہ ہلا کے رکھ دیا ہلا نہیں رکھ دیا سائے فضل و جی فیلو کل کون سپس کل رات دینگی نے مجھے کاٹا یہ اس کا جنون تھا میں نے کھجلی کی اس میں میرا سکون تھا اور جان بوچ کر بھی میں نے اسے نہیں مارا کیونکہ اس کی نسوں میں میرا خون تھا اور امہ اس کی بھینگی کانی اببہ اس کا گنگا تھا میں جسے رانی سمجھا وہ تو رانہ ٹنگا تھا اور اس عاشقین نے مجرم بنا کے رکھ دیا پولیس کے ہتھے چڑھا کے رکھ دیا انہوں نے پینٹ میں چھوڑے چوہے پانچے کیے بند اور پھر ہلا کے رکھ دیا تو میرے مونہ لیزہ جیسے حسین بھائیو اور کونڈا لیزہ جیسی سنگین بہنو میری آج کی تقریر پروین کہناو جنابِ صدر پروین میرے سوتیلے چچا کے سگے بھائی کی پہلی بیوی کے تیسرے شوہر کی تیرہویں بچی تھی اس لئے آج تک سمجھ نہیں آیا کس طرح بچی تو ذرا غور فرمائیے یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم تھے ان پر نظریں جمائے دانتوں میں انگلی دبائے آنکھوں پر چشمہ سجائے اور وہ جو بیزہ جیو میں آئے تو ہائے 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 میں نے ان کو دیکھا انہوں نے دوسری طرف دیکھا میں جو مسکر آیا انہوں نے مو بنایا لیکن جب وہ کھل کھل آیا تو ٹک ٹک کا پان مسالہ ہم دونوں نے کھایا بڑا مازہ آیا پھر اس کے حسنے مارا گولا ہونے والا تھا کوئی رولا لڑکی تھی یا گور میں کولا ہائے میرے مولا ہائے میرے مولا ظلفیں اس کی گلی گلی ساڑھی اس کی نیلی پیلی چالتی اس کی دھیلی دھیلی میرے خیال میں اس کے پاس پیچکس نہیں تھا اور پیچکس دھونتے دھونتے مجھے دیکھ کر اس نے چھنکائی پیار کی ونگ ماہیا لٹھے دیچادر اتے سلیٹی رنگ ماہیا پس یہی ادا میرے دل میں کچھ اس طرح سے بس گئی جس طرح چھوٹے سے رکشے میں آبدہ پروین فس گئی پھر توار کی رات ہوئی ہماری پہلی ملاقات ہوئی دونوں ایک دوسرے کی اتنا قریب آتے ہیں جس طرح آٹے کو دے کر غریب آتے ہیں وہ آگے بڑھی میں نے آئیت الکرسی پڑھی جناب صدر اس کی بہتی ناک دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے پگلی ہوئی کلفیو اور اس کی سرخ آنکھوں میں ڈوب کر میں ہو گیا بیگانہ وہ تو بعد میں پتا چلا پگلی چرف پیتی تھی روزانہ میں بولا میری ظلفوں کو نرمی سے چھولو ورنہ پاپی چھولو پاپی چھولو وہ بولی نیلا پیلا رنگ نہ کر پپو یار تنگ نہ کر اسے مانانے ریو بسکٹ لے کے گیا میں چھت کے اوپر وہ بولی پیار محبت سے بھی اوپر پیت فرنس اوپر اور اب نہ وہ اقرار کرتی ہے نہ وہ انکار کرتی ہے میرے ہی سپنوں میں آکے فاروق صاحب سے پیار کرتی ہے اس واقعے کے بعد مجھ پہ آیا ہوا کہ لاہور کی لڑکیاں ڈھولکی بجاتی ہیں فیصلہ باد کی لڑکیاں جھکتے لگاتی ہیں ملتان کی لڑکیاں آنکھیں دکھاتی ہیں اور بیزے ڈیو کی لڑکیاں پگل بناتی ہیں اور خانسی کی دوا وقت پہ نہ لو تو ٹی بھی بن جاتی ہے محبوبہ وقت پہ نہ بدلو تو بیوی بن جاتی ہے اور اس بار میں نے محبوب کی وجہ زمانے کو بدلنے کی ٹھانی مگر مجھے دیکھ کر ہوئی حیرانی کہ بظاہر تو لیپ ٹاپ دینے والے میرٹ نواز نظر آتے ہیں پر کرپشن کے معاملے میں یہ تو شاباز نظر آتے ہیں مولانا صاحب کو خان صاحب کا جینز میں نواز پڑھنا ناجائز لگتا ہے کیونکہ جینز خود پہنے میں رکاوٹ ان کا اپنا سائز لگتا ہے جو لوگ تھکے داروں کو بھی دس ویسد کمیشن دینے پر منا لیتے ہیں تو حالات زندگی انہیں صدر پاکستان بنا دیتے ہیں غیر ملکی فنڈ لے کر افواد کی حالت کو سنگین رکھنا ہے تو علیف بے پے پے یقین رکھنا ہے ستی روٹی سکین میں بائیس ارب کی کرپشنی کرنامہ خاص ہے سابقہ وزیر تعلیم ایف اے کیے بغیر بی اے پاس ہے اور بچے دو ہی اچھے یا فیملی پلیننگ کی چوئس ہے پھر دو ساشے کی مطابق ہفتے میں دو چھوڑیاں آبادی بڑھنے کا پائنس ہیں سکر پہ ہو جاتی ہے گیس کی بہرانی پیٹرول کی گرانی تو سن کے اپنے ملکیے درد بھری کہانی میں بیت الخلا میں بیٹھ گیا میں خانہ سمجھ کر لوٹے کا پانی پی گیا پیمانہ سمجھ کر جنابے صدر اس معاشینہ انسازی کے بعد میں نے چھوڑ دیا اپنی محبت پروین کو ترجیدی اقبال کے شاہین کو سب سے پہلا بسیرہ کیا پہاڑوں کی چٹانوں پہ پر فائرنگ کر کے بھگا دیا بنارس کے پتھانوں نے پھر زندگی کی بھیڑ میں کچھ اس طرح سے کھو گئے پتہ ہی نہیں چلا آلو اصیر پہ کلو ہو گئے اور وسیع ہونے لگا میرا نالج تو میں نے داخلہ لے لیا فارمیسی کالیج اور یہاں پر آنے کے بعد مجھ پہ آیا ہوا اس معاشرے میں کوئی لڑکی کھانسے تو سگھڑ بن لڑکا کھانسے تو دمے کمری کلاس میں لڑکا سوال پوچھے تو اوچھا لڑکی پوچھے او اچھا ایکسٹرنل ایزامینر کے پاس لڑکی جائے تو آئے واہ ہم جائیں تو ویری ٹاف ہو آئے واہ اور لڑکی ذلپے لہرا کے آئے تو شلپا شیٹھی ہم جیل بھی لگائیں تو نجم سیٹھی اور لڑکی کیٹ باک کرے تو حق ہم کریں تو مردان کی بے شک حقیقت تو یہ ہے کہ عورت کے مقابلے میں مرد ہمیشہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے یقین نہیں آتا تو مرگے کو دیکھ لو شیر کو دیکھ لو مور کو دیکھ لو یا پھر اس وسیم بلور کو دیکھ لو اس واقعے کے بعد میں گھر گیا اور ماسٹر کے مولٹی فرم پہ سو گیا صبح اٹھا تو ایک خط میرے نام بھیجوایا گیا تھا مجھے جکھ مارنے بلوایا گیا تھا وہاں بیٹھا کسی کا پیو تھا وہ میرا انٹرویو تھا مجھ سے پہلا سوال آپ وسیم ہیں میں نے کہا نہیں کرشمہ قبور مجھ سے دوسرا سوال آپ کے بھائی کی موچے ہیں آپ کی نہیں میں بولا وہ ابو پہ گیا ہے میں امی پہ گیا مجھ سے دوسرا سوال کہ نیوز چینل دیکھ کر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں میں نے کہا اس لیے کہ ایکسپریس نیوز والے یہ کہہ کر سب کو دراتے ہیں کہ جو سب چھپاتے ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں مجھ سے چوتھا سوال کہ شادی میں دنن کو گھونگٹ میں کیوں رکھتے ہیں میں نے کہا اس لیے کہ کسی کے موہ سے یہ نہ نکل جائے اوے یہ تو میری والی ہے وہ سارے کا سارا عملہ میری باتوں سے ہو گیا کملہ عجیب تھا ان کا رییکشن میری ہو گئی ریجیکشن اور ناکام ہونے کے بعد میں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا چاہی تو ان کے محافظوں نے مجھے اتنا مارا اتنا مارا جتنے ہی دو ہاتھوں سے مارا جا سکتا ہے پھر بھی آخر دو ہاتھوں سے کتنا مارا جا سکتا ہے اور مار کھانے کے بعد میں نے ان کی باس کو اتنا تاڑا اتنا تاڑا جتنا ان دو آنکھوں سے تاڑا جا سکتا ہے پھر بھی آخر دو آنکھوں سے کتنا تاڑا جا سکتا ہے اور سے تاڑنے کے بعد میں وہاں سے اتنا بھاگا اتنا بھاگا جتنا ان دو ٹانگوں سے بھاگا جا سکتا ہے پھر بھی آخر دو ٹانگوں سے کتنا بھاگا جا سکتا ہے کہ اچانک بھاگتے بھاگتے سورج کی کرنوں نے مجھے میری آنکھوں کو چمکا کے رکھ دیا دبوچہ پولیس نے تو گھڑنوں کو میری ہلا کے رکھ دیا اور جیل جانے کے بعد مجھ سے رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا اببہ تھا سب ہریان تھے اس نے ایسا اببہ کہاں سے لبہ تھا اور اس کے نانا نے بھی یہ کہہ کر مجھ سے رشتہ توڑ دیا کہ مونک پھلی میدانہ نہیں ہم تمہارے نانا نہیں اور میری ساکھ جو رنگ بدلنے سے پہلے مجھے سمجھتی تھی شہزادہ پیریس کہنے لگی یو ریمن ڈیویس مگر اس کے باوجود میں نے لکھ دیا خط اس کو صبر کر کے دل میں ارمانوں کی قبر کر کے بولی بالی سمجھ نہ سکی میرے پیار کو دے دیا خط اپنے بھائی گلزار کو پھر میں نے دریاہ کی بڑی موج دیکھی جب اپنے پیچھے گلزار کی فوج دیکھی اس کے مارنے سے جسم سے ساز نکل رہے تھے موں سے اگلے پچھلے رات اگل رہے تھے لوگوں نے کہا کس پہ عذاب آیا ہے میں نے کہا خط کا جواب آیا ہے جنابے صدر میں نے ساری عمر جیل میں گزاری اور اس کے باوجود اس جرم کے باوجود دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں ہے جنابے صدر دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں ہے کیونکہ میں ڈنگ ڈنگ بول کھاتا ہوں اور سب کو دوست بناتا ہوں نہیں ! جیل چھے یہ پہتے ہیں جیل چھے یہ ہے جیل چھے آپ سوہ بگم ہوں کے لئے کھا ہوں چھے آپ من ر fur وقت جیل رہے رہت